لہور زندہ دلوں کا شہر ہے اور شہر لاہور مشہور صوفی بزرگ علی بن اسمان حجویری کی وجہ سے داتا کی نگری بھی کہلاتا ہے منارہ پاکستان بادشاہ مسجد شاہی قلعہ اور پھر تیران دروازوں والا پرانا شہر بھی لاہور کی پہچان ہے پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز لاہور کلندر بھی اب اس شہر کی پہچان بنتی جا رہی ہے مست کلندر جاگ اٹھے ہیں اور حریفوں کی فاتحانہ امانگوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں سیزن سکس کی ٹرافی کلندروں کے ہاتھوں میں آنے کے لیے بیچین ہے ایک طرف سب سے کم عمر 20 سالہ کلندر شاہین افریدی ہے تو دوسری جانب 40 سالہ جلالی کلندر محمد حفیظ ان سے بچ کر مخالفین کہاں جائیں گے پہلے چار سیزن میں مست رہنے والے کلندر گروپ سٹیج سے آگے نہ بڑھ سکے پانچوے سیزن میں جاگے اور ایسے جاگے کہ فائنل میں پہنچ کر دم لیا چھٹے سیزن کے پہلے دو میچوں میں کلندروں کی جیت کی دمال نے حریفوں کی نیندیں اڑا دی ہیں رانہ افواد کی ٹیم کے پاس محمد حفیظ فخر زمان راشد خان بن ڈنگ اور نائب کپتان شاہین شاہ افریدی کی صورت میں پانچ خطرناک کلندر ہیں ان میں سے جو بھی دو میچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کلندروں کو جیت کی دمال ڈالنے سے کوئی نہیں روک سکتا غیر ملکی کلندروں میں راشد خان، بن ڈنگ، ٹیوٹ ویزے، سمیت پاٹل، جو ڈینلی اور ٹام ایبل شامل ہیں ہارس راو پی ان کا اچھا اساسہ ہے چونتی سالہ سہر اختر لاہور کلندر کا ساتھوہ کپتان ہے اور وہ کلندروں کی تاریخ کا کامیاب ترین کپتان بننے جا رہا ہے کلندروں کو اگر جیتنا ہے تو انہیں اسلاموہ یونائٹڈ اور پشاور ظلمی کے علاوہ کراچی کے خلاف اپنا ریکارڈز بہتر بنانے کی ضرورت ہے تو چاکب جویت کافی محنت کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جیت کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ ہے اس کا مالک رانا فواد جو ہار پر ہار ملنے پر بھی مسکراتا رہتا ہے اگر اس کے کلندروں نے اس بار ٹرافی اٹھا لی تو رانا فواد کا چہرہ خوشی کا فوارہ بن جائے گا